مومنین تشریف رکھیں اللہ ماں یاسین قادری صاحب بھی پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد وہ خطاب فرمائیں گے یہ سوچتا ہوگے عابد کا حال کیا ہوگا یہ سوچتا ہوگے عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہوگے وہ جب شام میں گیا ہوگا وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا سنا ہے شام میں جاتے ہی ہون رونے لگا سنا ہے شام میں جاتے ہی ہون رونے لگا نجانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا گلے کے توپ نے عابد کو کیا جھکانا تھا وہ اپنے کوئے ہوئے لارڈ ہونتا ہوگا اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب قبلہ عاطف عباس نقوی صاحب اللہ ماں قبلہ عاطف عباس نقوی صاحب آف سرگودہ ان کے بعد خوراً بعد اللہ ماں زاگم مجتبائی صاحب خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد حتیبی علیہ السلام کاری یاسی صاحب جو ہے وہ انشاء اللہ خطاب فرمائیں گے کبلہ صاحب کی آمد پر نعرہ تقویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برائے خسروتی محمد و اہل بیات محمد بلانتر سلوات تھوڑا تھوڑا آگے آتے جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لئے آسانی ہو بسم اللہ تراب اللہ صلی علیہ محمد و اہلہ ماشاءاللہ خلاق قائمان اپنے برگاہ قبول فرمائے جتنے بندے تشریف فرما ہو مرہولی کی وخشش کے لئے بے معمومن کے شخیابی کے لئے پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی برطرفی کے لئے حاجت مند مومنین کی حاجت کی براری کے لئے اس صفحہ آزا کی قبولیت کے لئے اور وارث اس صفحہ آزا امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ضرور کی تعجیل کے لئے با آوازِ بلند السلام بندے کافی تشریف فرما ہو سالوات سارے پڑھو اہلِ بیدلی ذاتِ مقدس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدکا ونستعینکا یا اللہ یا مقیل العصرات یا کاشف القربات یا مجیبت دعوات یا سامع الاصوات الحمدللہ الحمدللہ الذي جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على یا خیر خلق اللہ خیر البریتين و افضل الانبیاء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربیع الجتامة والقروة الغثقى شافع يوم الجزاة محمد المصطفى صلوات صلوات اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین من نی وعنا من الحسین صلوات صلوات واجب الاخترام مومنین کرام خلق قائنات یہ پرسا یہ عذاب یہ عذاداری تمام مومنین سے اور بالخصوص بانیانِ مجلس سے بتورِ عجرِ رسالت بارگاہِ حدیت میں قبول فرمائیں مزرگانِ مزرگانِ گرامی عزائِ مولاِ مظرمِ کرولا امامِ حسین علیہ السلام کی ازاداری یہ وہ قرض ہے کہ جو اللہ نے بطورِ عجرِ رسالت تمامِ انسانیت پہ واجب کرا دی ہے ہر کلمہ گو پر واجب ہے کہ حسین علیہ السلام کا غم منائے کیونکہ حسین کسی خاص فرقے کا حسین نہیں توجہات جتنے تشریف فرما ہوں حسین کسی خطے کا حسین نہیں حسین کسی ملک کا حسین نہیں حسین کسی مذہب کا حسین نہیں بلکہ یوں کہا کرتا ہوں کہ کائنات میں ہر بازمیر انسان کے پیر کا ناک شبیر ہے لہذا حسین مذہب و ملت تہذیب و تمدن کی قید میں مقید نہیں کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو بندہ غیر اعتماد ہونا چاہیے خدا کی قسم آپ نے آج سوشل میڈیا کا دور ہے آپ نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام کا چہلم منانے کے لیے ہر مذہب کا انسان اپنے پورے تشخص کو لے کر حاضر ہوتا ہے آپ اگر یوٹیوب پہ جا کے دیکھئے تو آپ کو عیسائی اپنے لباس میں ملیں گے اپنا پورا لباس پہن کے اپنے پرچم علم اٹھا کے سارے عیسائی آئیں گے شبیر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ہندو وہاں پہ آتے ہیں اپنا پورا تشخص لے کر ہندو ہونے کی حیثیت سے آتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں لیکن شبیر کا چہلم منانے آئے ہیں عیسائی عیسائی ہونے کی حیثیت سے ہم حسین کا چہلم منانے آئے ہیں اور زمانے والوں آپ پوچھو ان تمام انسانوں سے تم مسلمان تو نہیں ہو تمہارا حسین سے تعلق کیا ہے تم شبیر کا چہلم منانے ہر سال کیوں آ جاتے ہو تو ہر انسان یہی جواب دیتا ہے حسین کو ماننے کے لئے مذہب کی نہیں ضمیر کی ضرورت ہے حسین کو ماننے کے لئے مذہب کی ضرورت نہیں حسین کو ماننے کے لئے زمیر کی ضرورت ہے زمیر زندہ ہو پیر خود بخود شبیر ہو جاتا ہے انسان کیا سمجھے حسین کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں میرے عزیزوں حسین فقط انسانیت کا محسن نہیں حسین تمام کائنات کا محسن ہے ہاں ایک لمحے میں میں اپنے پیر کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو نبی بنا کے پیدا کیا سوالاکھ نبی بھیجیں اللہ رب العزت نے سوالاکھ نبیوں کا ایک دو چار پانچ نہیں ہزاروں سال کا عرصہ ہے جتنے بیٹھے ہو بھائیو عزیزوں سوالاکھ نبی اور ہر نبی کی عمر کتنی کسی کی تین ہزار سال کسی کی چار ہزار سال بھئی ایک دو سال کی عمر نہیں ہزاروں سال کی عمر حضرت عیسی ابھی تک زندہ حضرت عدریس ابھی تک زندہ حضرت الیاس ابھی تک زندہ حضرت خزر بیٹھے ہو میرے بھائیوں میرے عزیزوں ابھی تک زندہ خزر زندہ بھئی اتنے ہزار سال ہوگئے خزر کی زندگی کو اتنے ہزار سال ہو گئے الیاس کی زندگی کو اتنے ہزار سال ہو گئے حضرت عدریس علیہ السلام کی زندگی کو اتنے ہزار سال ہو گئے حضرت مریم کے بیٹھے حضرت عیسیٰ کی زندگی کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام دھائی ہزار تین ہزار سال کتنے کتنے نبی بھائی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور ہر نبی کی ہزاروں سال کی محنت جو ایک پل میں بچا لے اسے حسین کہتے ہیں سر اٹھانا عزیز ہو جی اور سلامت رہو جی اور جوانی سلامت حیل علی جو ہزاروں سال کی محنت ایک پہر میں بچا لے بولو اسے حسین کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کسی بھی نبی کی زیارت میں یہ فکر موجود نہیں کسی امام کی زیارت میں یہ فکر موجود نہیں اور زیارت کسی مولوی کسی مومن کسی ماتمی نے نہیں پڑھی زیارت بھی امام جعفر صادق پڑھ رہے ہیں اور امام جعفر صادق مولا علی کی زیارت پڑھتے ہوئے یہ جملے نہیں کہتے مولا حسن کی زیارت پڑھتے ہوئے یہ جملے نہیں کہتے رسول اللہ کی زیارت پڑھتے ہوئے یہ جملے نہیں کہتے جو حسین کی زیارت کے لیے ہیں وہ بھی امام زیارت حسین کی پڑھ کے کہتے ہیں سر اٹھاؤ اس علاقے والوں سر اٹھانا خدا کی قسم کیا زیارت کا انداز ہے اے آدم کے وارث میرا سلام اے نوح کے وارث میرا سلام اے ابراہیم کے وارث میرا سلام اے عیسیٰ کے وارث میرا سلام اے محمد کے وارث میرا سلام اور بات یہاں تک نہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کتاب کا نام ہے کامل الزیارات امام صادق علیہ السلام حدیث ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا کہتے ہیں لَيْسَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌ مُرْسَلٌ اِلَّا وَهُوَ يَسْتَحْزِنُ مِنَ اللَّهِ اَنْ جَزُورَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ کوئی فرشتہ ایسا نہیں کوئی نبی ایسا نہیں جو بارکاہ اہدیت میں ہاتھ باندھ کے یہ سوال کر رہا ہو اے پروردگارہ مجھے بھی حسین کے شکریہ کا موقع دے جیو سلامت رہو ہر بندہ جی حیدری جیو سلامت رہو لَيْسَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ کوئی ایسا فرشتہ نہیں وَلَا نَبِيٌ مُرْسَلٌ اور کوئی ایسا نبی نہیں کوئی ایسا رسول نہیں اِلَّا وَهُوَ يَسْتَعْزِنُ مِنَ اللَّهِ مگر یہ کہ ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے مانگ رہا ہے اے اللہ مجھے حسین کی قبر کی زیارت عطا فرماؤ خدا کی قسم دو کام ہیں جو حسین کے ہیں لیکن اس ممبر کی عظمت کھا کے پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں جو آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے دو کام ہیں جو حسین کے ساتھ منصوب ہیں اور دونوں ایسے کام ہیں کہ جتنا بڑا گناہگار آ جائے حسین لمحے میں ہور بنا دیتا ہے سر اٹھانا عزیزو خدا کی قسم یہ جملے ہیں کہ جتنا بڑا گناہگار ہو میں کہتا ہوں کوئی کتنا بڑا گناہگار ہوگا ہور سے بڑا گناہگار کوئی نہیں جو ذمہ دار ہو شبیر کے قتل کا اسے بھی ہور بنا دیتا ہے جتنا بڑا گناہگار ہو یہ دو کام کر لے معصوم گیرنٹی دیتے ہیں کہ جنت کے وارث ہم ہیں اور دونوں کام کیا ہیں جتنے بیٹھے ہو دونوں کام کیا ہیں ایک ہے شبیر کی ازاداری اور دوسرا ہے شبیر کی زباری میرے بھائیو عزیزو جتنے تشریف فرما ہو بھئی میں گیرنٹی لے کے بات کر رہا ہوں میں ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ روایت کا ذمہ دار ہوں میں آپ کی خدمت میں یہ جملے زیارت کے اور آپ کی خدمت میں تمام روایت کے جملے ارز کروں گا کہ معصوم کا ارشاد ہے کہ جو حسین کا ازادار ہے وہ جب حسین علیہ السلام کے لیے جملہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ بندہ حسین علیہ السلام پہ رو لے اور پھر فرمایا نہیں یا کسی کو رولا دے فرمایا نہیں جو رونے کی شکل بنا دے سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ یہاں آ کے بیٹھے ہو یہ جو صبح سے اپنے گھر بار چھوڑ کے یہاں آئے ہو میں سید سلام پیش کر رہا ہوں جتنے امتی ہو میرا سلام ہے خدا کی قسم مٹیوں پہ ایسے نہیں بیٹھتے یہ مٹی پہ بیٹھنا نہیں یہ تو ملائکہ کی ہم نشینی ہیں سر اٹھاؤ عزیزہ یہ کونسی جگہ ہے یہ ازاداری مظلوم کربلا کی سب دو ہی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ اللہ کے ملائکہ برابر اترتے ہیں ایک ہے حسین کی ازاداری کی صف اور دوسرا ہے روزہ شبیر روزہ شبیر فرشتے اترتے ہیں اور یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا آپ حیران ہوئے آپ کا ہاتھ نہیں اٹھا آپ لوگوں نے حیران ہو کے جملہ سنائے لیکن آپ کے ازہان میں یہ بات موجود تھی کہ آپ نے سنا ہوا جملہ کہ کچھ ملائکہ آسمانوں میں پرواز کرتے ہیں تو دوسرے ملائکہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آگئی یہ پہلے تو نہیں تھی یہ کہانی نہیں ہے عزیزو یہ روایت ہے کچھ فرشتے فضاؤں میں پرواز کریں گے دوسرے فرشتے حیرت سے پوچھیں گے یہ اتنی نایاب خوشبو یہ اتنی پیاری خوشبو پہلے تو تمہارے پروں سے نہیں آتی تھی کہاں سے لائے ہو وہ فرشتے کہیں تھے زمین پہ کسی نے فرش ادائے حسین بچھایا زمین پہ فرش ادائے عجیو ماں کو سلامت حیدری اپنی ماں کو نصیب ہو میرے بھائیو عزیزو میرے عزیزان محترم زمین پہ کسی نے فرش ادائے بچھایا تھا ہم اللہ کے ملائکہ شبیر کی مجلس میں گئے تھے یہ اس مٹی کا اثر ہے سار اٹھاؤ عزیزو یہ اس مٹی کا اثر ہے کہ ہمارے ان پاک ملکوتی پروں میں ان نورانی پروں میں ایسی خوشبو آئی وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بھی لے کے چلو تو وہ فرشتے ان کو جواب دیتے ہیں اب تو مجلس ختم ہو گئی ہے اب تو مجلس ختم ہو گئی ہے اب تو وہ لوگ گھروں کو چلے گئے ہیں کیوں ہم نے یہ ہمارے بزرگوں نے امام بارگاہوں کو مقصوص کیا ہے کیوں ایسی جگہوں کو امام بارگاہ بنا دیتے ہیں کہ وہاں مجلس سے شبیر ہو جائے پھر بھی وہ جگہ اپنی جگہ قائم رہ جائے اس کا فلسفہ کیا ہے اس کا فلسفہ یہی روایت ہے کہ وہ فرشتے کہ جو گئے ہوتے ہیں ایک درود پڑی ہے محمد و عالم حمد بسم اللہ میرے بھائی عزیز بھائی درود سارے پڑھو عالم حمد بسم اللہ میرے بھائی عزیز لو جی میں بات مکمل کر کے میرا عزیز بھائی بھی آ گیا جہاں تک تشریف فرما ہو بھائی فرشتے آئے ہم نے امام بارگاہ ہیں یہ بزرگوں نے امام بارگاہ ہیں ایسے ہی بنا دی ہیں نہیں اس روایت کے زمن میں بنائی ہے کہ وہ ملائکہ جو چلے جاتے ہیں نا وہ ان کو پتاتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہمیں بھی لے کے چلو کہا وہ لوگ تو چلے گئے کہا لوگ چلے گئے جگہ تو وہ ہی ہے نا جگہ تو وہی ہے نا مٹی تو موجود ہے نا تو اللہ کے وہ ملائکہ اس جگہ پر جہاں پہ مجلس شبیر ہوئی لوگ گھروں کو لوٹ گئے لوگ جا کے بھول گئے لیکن اللہ کے ملائکہ اس جگہ جہاں شبیر کے ماتمی بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اس مٹی میں اپنے پروں کو لوٹا رہے ہیں بتاؤ کیا کہنے اس زواری کیا اس عزاداری مظلوم کربلا کے خدا کی قسم ایک کام ایک کام میں جملہ آج کی مجلس میں کہہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں جی جملہ ایسا ہونا چاہیے جو نسلوں تک یاد رہ جائے یاد کرو جملہ خدا کی قسم جہاں تشریف فرما ہو تیرے بچوں کو یاد ہونا چاہیے کیا ہے عزاداری جتنے لوگ تشریف فرما ہو میں روایت کی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں جو کام میرا جملہ سینے پہ نوٹ کر جو کام شہید کی رگوں کا خون کرتا ہے وہی کام حسین کے عزادار کا آنسو کرتا ہے شہید کا خون اسلام کو زندہ کرتا ہے عزادار کے آنکھ کا آنسو اسلام کو زندہ کرتا ہے شہید کا خون شہید کے گناہ ماف کرواتا ہے کہ معصوم کا فرمان ہے کہ شہید کے جب کترہ پہلا کترہ زمین پہ گرتا ہے خون کا اللہ کہتا ہے فرشتو اس کے سارے گناہ ماف کر دو سر اٹھاؤ شہید کے خون کا کترہ اس شہید کے گناہوں کو ماف کرواتا ہے سر اٹھانا معصوم فرماتے ہیں کہ ایک عزادار کے آنسو ملائکہ ایک شیشی میں ڈال کر لے کے جاتے ہیں تاکہ ہاؤزے کاؤسر میں ملا دیا جائے یہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں یہ آنسو عزادار کا جب جہنم کے اوبر سے گزرتا ہے جہنم بلک کے کہتی ہے اے پرگردگارہ یا آنسو جلدی گزار دے یا جہنم کی آگ بد کر دے یا آنسو جلدی گزار دے یا جہنم کی آگ کو خاموش کر دے یہ ہے میرے مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری اور ایک جملہ حسین کی زواری کے لیے چہل ہم آرہا نہیں میرے بھائی ہر بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ زواری یہ مظلوم کربلا پہ جائے اور چہلم زواری کسی بھی وقت امام حسین کی زیارت کرنا مستحب ہے کسی بھی وقت جائیں سواب ہے اور بہت بڑا سواب ہے لیکن کسی اور وقت میں جانا مومن کی علامت سے امام نے قرار نہیں دیا لیکن امام علیہ السلام نے جو مومن کی علامات گنوائی ہیں وہ سننا امام محمد باقر ایک سلوات سارے پڑھو امام کی ذات مقدس پر سر اٹھان عزیز عنہ محترم امام باقر فرماتے ہیں مومن کی علامات میں یہ ہیں کہ مومن شب و روز میں اکامن رکت نماز پڑھتا ہے کتنے رکت جی کس نے کہا ہے امام نے فرمایا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ شب و روز میں اکامن رکت نماز پڑھتا ہے یہ اکامن کیسے ہوتی ہے تمام پانچ وقت کی نمازیں تمام تر مستحبات کے ساتھ نوافل کے ساتھ پڑھنا اور نماز شب بھی پڑھنا نماز شب نماز تحجد یہ پورا پڑھیں تو اکامن رکت نماز ہوتی ہے امام فرماتے ہیں کہ شیعہ کی علامت یہ ہے شیعہ دیکھنا ہے اس کی علامت کیا ہے شیعہ کی علامت امام یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کی علامت یہ ہے کہ اگر دیکھو تو پانچ وقت کا نمازی نہیں ہوگا اکامن رکت نماز پڑھنے والا شیعہ یہ امام کا جملہ ہے اچھا دوسرا انگوٹھی بائیں ہاتھ میں نہیں پہنے گا دائیں ہاتھ میں پہنے گا امام نے فرمایا یہ شیعہ کی علامت کوئی اور کہیں بھی انگوٹھی پہن سکتا ہے لیکن شیعہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے یہ شیعہ کی علامت اور تیسری علامت امام نے ارشاد فرمائی وہ حسین کے چہلن کی زیارت ضرور کرتا ہے توجہ فرمانا حسین کے چہلن کی زیارت ضرور کرتا ہے یہ بندہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کا شیعہ ہے اور میرے ماتمیوں ملتا کیا ہے حسین کی زواری بس اسی پہ میرا ختم ہو رہا ہے میں اسی پہ ختم کروں گا عزیزان محترم ایک جملہ مسائل کا اور یہی فضیلت انشاءاللہ موقع ملا حسین علیہ السلام کی زواری مومن کی علامت ملتا کیا ہے اچھا آپ نے عمومن دیکھا ہوگا کہ چہلن کی زواری پہ بندے جاتے بھی ضرور ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیا کرتے ہیں ہم لوگ چہلن کی زیارت پہ بولو خدا کا واسطہ مشی کرتے ہیں مشی کرتے ہیں یعنی نجف سے پیدل کربلا گاڑیاں کوئی نہیں گاڑیاں ہیں نا گاڑیاں ہیں تو گاڑیوں کے ہوتے ہوئے یہ پیدل کیوں جاتے ہیں الحمدللہ آپ کے قدموں کی خاک مومنوں کی بی بی معصوم کے حرم سے لے کر کربلا تک مولا نے پیدل کی زباری کا شرف عطا کیا ہے ایران بی بی معصوم اور عراق امام حسین کا روضہ پیدل کی زیارت بتانا مقصود نہیں تھا سرکار قبول فرمائے بتانا مقصود نہیں جو جملہ کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ وہ درمیان میں علاقہ آتا ہے نا اہل سنت کے علاقے ہیں وہ جو ایران کے بارڈر پر ہیں وہاں ہم لوگ پیدل چل رہے تھے تو ایک کار والا کار والا وہ ہمارے قریب رک گیا اس نے مجھے بلایا اس طرح تین چار لڑکے جا رہے تھے تو بلا لیا کہاں جا رہے ہو فارسی میں پوچھتا ہے کجا داری میری کہاں جا رہے ہو میں نے کہا کربلا اس نے کہا پیدل میں نے کہا ہاں اس نے کہا مگر ماشین نہ داری اس نے کہا گاڑیاں نہیں ہیں میں نے کہا ہے اس نے کہا پھر شما دیوو نہیں تم پاگل ہو میں نے کہا پاگل ہی تو کر دیا ہے حسین نے ہاں جی اسلامت رہو علی والو ایک سلوات پڑھو والے محمد کی دات مقدس پر بسم اللہ جناب بسم اللہ میرے بھائی لیجئے جناب یاسین قادری صاحب بہت بڑا نام بس جی میرا آخر جملہ ہے آئیے تشریف لائیں جی بسم اللہ لو جی آپ کے اور بذرہ میں آئیے جی بسم اللہ جی ٹھیک ہو گیا بسم اللہ جی ہے اجازت میں گل پوری کروں جی بسم اللہ جتنے تشریف فرماؤ لو جی زیارت ہے اربعین آنے والی ہے جملہ یہی مکمل اور بھائی کو میں وقت دیتا ہوں سر اٹھانا اجھے جی تو سن نہیں سننا تو میں ہی کوئی نہیں لینا ہاں جی ہو ہر بندہ ہے بسم اللہ سلامت رہو جی بات مکمل ہو جائے جہاں تشریف فرماؤ میرے عزیزان محترم حسین علیہ السلام کی زواری میں اربعین کی زیارت مومن کی علامت پھر پیدل کیوں پیدل کا کوئی فلسفہ ہے یا نہیں بس یہی پہ جملہ ختم ہے پیدل کا فلسفہ کیا ہے سر اٹھانا یہ فلسفہ ہمارا نہیں ہم اپنی عقیدت میں پیدل نہیں جاتے معصوم کی حسرت پہ پیدل جاتے ہیں سر اٹھانا علی والو جتنے مولا کے زوار تشریف فرما ہو مولا بار بار مہر لے جائے جو نہیں گئے ہو آج کی مجلس کا صدقہ ہاتھ بلند کرو ایک نعرہ تمہارا آنا ہے بعد میں نے مکمل کرنی ہے اور انشاءاللہ مولا نے مہر لگا دینی ہے چہلم کی زیارت کی بھائی نبی معظم سرکار دعالم ختم الرسول حسین کو سینے پہ کھلا رہے ہیں ایک زوجہ محترمہ ام المؤمنین سرکار کی زوجہ معظمہ متحرہ وہ موجود ہیں امام حسین کو پیار کرتے دیکھ کرنا کہا یا رسول اللہ اس بچے سے بڑا پیار کرتے ہیں تو سرکار نے جملہ کہا سرکار نے فرمایا یاد رکھو جو بھی انسان مسلمان میرے اس بچے کی قبر کی زیارت کرے گا نا اسے مجھ محمد کے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا توجہ فرمانا عزیزہ عنہ محترم دو منٹ ہیں میں بات مکمل کر لوں روایت مکمل کر رہا عزیزہ عنہ محترم جو میرے حسین کی زیارت کرے گا اسے مقبول حج کا ثواب حسین کی زیارت نہیں حسین کی قبر کی زیارت سر اٹھاؤ نا حسین علیہ السلام کی زیارت یا حسین کی قبر کی زیارت سرکار نے فرمایا حسین کی نہیں حسین کی قبر کی زیارت جو ایک بار کرے اسے محمد کے مقبول حج کا ثواب بی بی نے تاجب کیا یا رسول اللہ حسین کی قبر کی زیارت اور مقبول حج سننا سر اٹھا کے نبی نے فرمایا تس حج کا ثواب تاجب ایک حج پہ اتنا تاجب ہے تو دس حج پہ کتنا تاجب ہوگا خدا کی قسم روایت سنا رہا ہو دس حج پہ تاجب ہوا نبی نے کہا بیس حج تاجب بڑھا نبی نے کہا تیس حج تاجب بڑھا نبی نے کہا چالیس حج تاجب بڑھتا گیا نبی نے ستر حج کا ثواب اتا کیا جیو ہر بندہ جی حیدری نبی نے کتنے حج کا ثواب دیا جی بولو ستر حج حسین کی ایک زواری ستر حج اچھا یہ روایت جو نبی پاک کی روایت ہے یہ اٹھا کے ایک بندہ آ گیا امام سادق پر مولا سادق کی بارگاہ میں آ کہتے ہیں سرکار یہ آپ جد کی روایت ہے آپ تصدیق فرمائیں کہ یہ روایت ٹھیک ہے کہ جو حسین کی ایک بار زیارت کرے گا اس سے ستر حج کا ثواب ملے گا کیا یہ روایت صحیح ہے تو امام نے فرمایا ہاں یہ میرے جد کی پہلے سادق کی حدیث اب ہو گئی دوسرے سادق کی سٹیمپ نہیں سار اٹھایا آپ نے حدیث آنے مہر پہلے سادق نے فرمایا تھا تو دوسرے سادق نے اس پہ لگا دی مہر فرمان ہو گیا دو معصوموں کا اب جب بندہ ہو گیا مطمئن کہ سرکار رسول خدا کی حدیث ہے رکھ جا واپس پلٹا توجہ میری جانب عزیز آنے محترم لوجی بات انتہا پہ پہنچی نتیجہ آپ کے حوالے ممبر بھائی صاحب کے حوالے میرے بھائیو عزیز امام سادق علیہ سلام نے چند قدم چلتے ہوئے کو بھلایا واپس کہاں جا رہے ہو واپس آؤ جی مولا کوئی بات رہ گئی ہے کہاں یہ تو تھی میرے جد کی حدیث ہمارا حدیعہ بھی تو لے کے جا جی ہو جی ہو جواب دو بھائی سارے یہ تو ہمارے سرکار کی حدیث تھی ہمارا حدیعہ دیکھنا میری جانب ہمارا حدیعہ لے کے جا سر اٹھانا میرے بھائیو میرے عزیزو حضرت امام میں صادق نے ارشاد فرمایا یہ تو میرے نبی کی حدیث ہے نا ستر حد صادق فرما رہا ہے جو بھی بندہ حسین کی ایک زیارت کرے اسے ستر نہیں سات سو نہیں سات ہزار نہیں ستر ہزار حد کا ثواب دیا جائے گا جی بس بھائیو بس بھائیو بات ایک ایک لمحے میں نعرہ تو بات میں لگے گا ایک لمحہ اجازت دینا نبی نے کہا حسین کی ایک زواری کتنے حج بھائی ستر حج امام سادق نے فرمایا ستر ہزار حج یہ پھر چلنے لگا امام سادق نے پھر بولایا کہا رکھ جا کہا مولا اب بھی کسر باقی ہے کہا ہاں میں بات ہی ختم چل کے جائے گا جتنے قدم چلے گا ہر قدم رکھنے پر ایک حج کا سواب ہے قدم اٹھانے پر ایک عمرے کا سواب ہے سامین مومنین کاری یاسسین صاحب کی پیشانی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے زاگری علی بیت سکلین عباس خطا فرمائیں گے اور ان کے خون بعد قبلہ کاری یاسسین صاحب اللہ مصر انشاءاللہ خطا فرمائے